جس کے پاس دولت ایمان ہے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے اگر اللہ مسلمان کو دولت ایمان دے اس کے ساتھ کچھ بھی نہ دے پھر بھی یہ سب سے بڑا دولت مند ہے ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے اور بزرگوں کا حال یہ ہی ہوا کرتا ہے اگر کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے کبھی اچھا لباس پہن لیا کبھی پھٹا پرانا لباس پہن لیا تو بزرگ کسی راستے پہ جا رہے تھے شہر کے قریب پہنچے تو شہر کے سارے دروازے بند ہیں باہر گاڑیاں رکی ہیں اندر کے لوگ اندر کھڑے ہیں باہر کے لوگ باہر کھڑے ہیں لوگوں میں چل پھر کے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ شہر کے دروازے سارے بند کیوں ہیں کسی کو اندر جانے کی اور کسی کو اندر سے باہر آنے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی تو بتایا گیا کہ اندر بادشاہ کا ایک باز جو پریندہ ہے اس کا باز گم ہو گیا ہے اور اس نے آرڈر دیا ہے کہ شہر کے سارے دروازے بند کر دیا جائیں تاکہ باز باہر نہ جا سکے اور لوگوں کو آرڈر دیا ہے کہ میرا باز کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ جلدی کرو شہر کے دروازے تب تک نہیں کھلیں گے جب تک باز نہیں پکڑا جاتا تو وہ بزرگ کہنے لگے کیسا احمق اور بے وقوف بادشاہ ہے اس کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ باز کا شہر کے دروازوں سے کیا تعلق ہے دروازے نیچے ہیں اس نے اڑنا اور پرواز اوپر کرنی ہے اور اوپر جال لگاتا تو پتہ چلتا کہ جناب جال لگا ہے باز باہر نہیں جا پائے گا نیچے دروازوں سے اس کا کیا تعلق ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے واہ میرے اللہ تیری کیا قدرت ہے تیری کیا شان ہے کہ تُو نے ایسے احمق اور بے وقوف کو جس کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ باز کے اونے کا تعلق دروازوں کے ساتھ ہے یا اوپر فضاء کے ساتھ ہے اس کو تُو نے بادشاہ بنا دیا اور میں تیری عبادت کرنے والا میں ایمان رکھنے والا اور تُو نے مجھے جو ہے وہ جوتیاں چٹخانے کے لیے بنا دیا میں یہاں بھٹک رہا ہوں تُو نے مجھے کہاں رکھ دیا اور اس بے وقوف کو بادشاہ بنا دیا اللہ کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالی گئی تو یہ بتا کہ تیرے دل کے اندر جو ایمان کی دولت ہے ہم اس کو نکال کے اس بادشاہ کو دے دیں اور اس کی بادشاہت تجھے دے دیں کیا یہ سودا تجھے منظور ہے پھر یہ بزرگ فوراں تھرا گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اللہ مجھے معاف فرما دے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی اور فرمایا کہ سن لو ایمان سب سے بڑی دولت ہے جس کو ایمان کی دولت مل گئی ہے یہ ہمیشہ عبدالعباد تک چلے گی آگے تک ساتھ جائے گی یہ دنیا کی دولت یہی پہ ختم ہو جائے گی اور واقعتاں بزرگوں نے اللہ سے توبہ کی اور واقعتاں مسلمانوں سمجھو جیسے بزرگوں کو یہ بات بتائی گئی کہ ایمان ہمیشہ رہنے والی دولت ہے اسی طریقے پہ ہم بھی سمجھیں ہمارے پاس دنیاوی مادی اسباب نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں اگر مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک بڑی دولت ایمان بھی اتا کی اور ایمان سے چھوٹی دولت دنیا کی دولت بھی اتا کی ہے جتنی اللہ دے دے راضی رہیں خوشحالی اللہ سے ضرور مانگیں اللہ سے فراوانی مانگیں وساط مانگیں لیکن یہ نہیں کہ ایمان کی دولت ہے تو دنیا داروں کو دیکھ کر دنیا کی دولت کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھیں اللہ نے جس کو ایمان اسلام کی دولت دی ہے رب کعبہ کی قسم ہے وہ سب سے بڑا امیر ہے دولت بند ہے اللہ تعالیٰ اس بڑی دولت کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے